اسلام علیکم دوستو میں ہوں حیدر علی اور میرے چینل پر آپ کو خوش آمدید سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے بیل آئیکن پر جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کو جو ہی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے آپ کو ویڈیو کو نوٹفکیشن مل جاتا ہے تو آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے بغیر آپ کو نوٹفکیشن نہیں آئے گا تو ویڈیو آپ کی مس بھی ہو سکتی ہے اب ایک بات کی کنفیوجن تھی سمجھ نہیں آئے کہ میں نے دو ویڈیو کل اپلوڈ کیا ہوں اس میں جو حرم کی ویڈیو ہے اس کو ڈسلائک کیا گیا اور دوسری ویڈیو جو ہے اس کو ڈسلائک نہیں کیا گیا حرم کی جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اس کو ڈیس لائک کیا جاتا ہے پتہ نہیں یہ کون سے لوگ ہیں کیسے لوگ ہیں اللہ علم اللہ بہتر جانتے ہیں اللہ سب کو حدیت دے سعودی عرب میں مکہ مکرمہ ٹریفک پولیس کی جانم سے مشارعہ مقدسہ یعنی کہ مینہ مزلفہ اور عرفات جانے والے راستوں میں 62 چیک پوسٹیں قائم کر دی گئی ہیں ٹریفک پولیس کے چیف کرنل تارک کا کہنا ہے کہ اس سال حج سیزن کے لیے انتہائی محدود داد میں آزمین کو اجازت دی گئی ہے حج کی جو یہاں کے داہلی ہیں بس اور اس کے علاوہ بغیر پرمنٹ کے کسی کو داہلے کی اجازت نہیں ہے مینہ اور مزلفہ اور عرفات کی سائٹ پہ وہاں پر 62 چیک پوسٹیں قائم کر دی گئی ہیں اور انتہائی صحت نگرانی کی جا رہی ہے وزارت داہلہ کے احکامات کی پبندی کرتے ہیں مشارعہ مقدسہ کے چاروں اطراف میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے حسوسی چیک پوسٹیں قائم کی گئی ہیں جہاں اہلکار 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں چیک پوسٹیں جو لگائی گئی ہیں مینہ، مزلفہ اور عرفات کی طرف جو باسر چیک پوسٹیں لگائی گئی ہیں وہاں صحت نگرانی کی جا رہی ہے اور اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں یا پیدل جا رہے ہیں اگر آپ گاڑی میں بھی جائیں گے تو آپ کو پرمیٹ دکھانا ہوگا پرمیٹ شو کرانا ہوگا اگر ایسا نہیں ہے اور سختی بہت زیادہ کر دی گئی ہے تو ایسا کوئی بھی رسک نہ لیں پہلے ایسے ہوتا تھا کہ بہت سے لوگ بغیر پرمیٹ کے رشت کی وجہ سے حج کر لیتے تھے لیکن اس سال ایسا کچھ بھی نہیں ہے بہت زیادہ سختی کر دی گئی ہے اور اس سے آپ کو سزا بھی ہوگی اور بلیک لسٹ بھی کر دی جائے گا تو براہ مہربانی ایسا کوئی بھی رسک نہ لیں